ہیلو ناظرین تو سنڈے سپیشل میں ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے مہرین جببار جو کہ ایک امریکن پاکستانی ڈائریکٹر بھی ہیں پرڈیوسر بھی ہیں اور زبردست ایکٹر بھی رہی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم مہرین جببار کے بارے میں آپ کو بائیگرافی اور ان کے کچھ ورکز جو کہ بہت ہی سپر ہٹ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ورک جو کہ انہیں انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائیڈ کافی زیادہ پاپلر بنا چکے ہیں وہ ایک ہے ڈارٹرز آف دا لیٹ کولن جو کہ لندن میں پہلی دفعہ پبلشڈ ہوئی اس فلم نے ان کو بہت زیادہ سکسیس دی اس کے بعد ڈراما سیریل دام جو کہ کافی زیادہ سکسیس رہا لال بیگم ہم چلے آئے اور سب سے پیارا اور سکسیسفل سپر ہٹ ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے اس کے بعد ان کی ایک انٹرنیشنل فلم وہم جو کہ کافی زیادہ فیمس رہی اور دل میرا دھرکن تیری ڈراما سیریل بھی کافی زیادہ مشہور رہا اس کے بعد ڈراما سیریل دام جو کہ سیونس کا انٹرٹینمنٹ عبداللہ قادوانی اور ہمایو سعید کا ایک ریمیکس سا ان کی پرڈیکشن میں بنا تھا جو کہ بہت ہی زبرداز اور خوبصورت تھا اس کے بعد ان کی ایک ٹیلی فلم تھی رام چاند پاکستانی اس میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ مہرین جبار کے کن کن ڈراموں کو دیکھ چکے ہیں اور ان کا سب سے فیمس ڈراما کون سا ہے تو اب ان کا ایک اور بھی زبرداز ڈراما آ رہا ہے اس کی ویڈیو ہم آپ کو بعد میں بنا کر دیں گے اس کے ساتھ ہمیں بھی اجاز دیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں